آج اس کا موضوع ہے حسد اللہ تبارک و تعالی نے صوت النساء کی آیت نمبر بتیس میں اشارت فرمایا اشارت فرمایا تم اس چیز کی تمنہ نہ کرو کہ جس سے اللہ نے تم میں سے ایک دوسرے کو فضیلت اتا فرمائی ہے مردوں کے لئے ان کے اعمال میں حصہ رکھا ہے عورتوں کے لئے ان کے اعمال میں حصہ رکھا ہے اللہ سے اس کا فضل مانگو بے شک اللہ ہر شئے کو جاننے والا ہے اس آیتوں بارکر میں بین فرمایا گیا کہ بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ ہم یہ تمنہ کرتے ہیں یا لوگوں کی خواہش ہوتی ہے اس کے پاس یہ مجھے مل جائے تو یعنی حسد کے بارے میں یہاں پہ بیان فرمایا گیا اور نبی مقرم علیہ السلام پہ جو خاص آخری دو صورتیں جادو کے والے سے نادر ہوئی تھی ان میں صورہ فلق میں اللہ نے اشارت فرمایا یعنی اعوذو جو ایک چلتا وارے سلسل پناہ مانگنے کا تو فرمایا کہ میں ہر حسد کرنے والے کے شر سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں حسد کیا ہے حسد کا معنی یہ ہے کہ کسی کی نعمت کو دیکھ کر یہ تمنہ کرنا کہ یہ نعمت اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے یعنی اس سے نعمت کا زوال اور اپنے لیے نعمت کا حصول یہ چیز حسد کہلاتی ہے اور اس کے مقابلے میں علماء نے فرمایا رشک ہے جس کو غبطہ کہا گیا یعنی رش کرنا یا اللہ تو نے اپنے فضل سے جس طرح اس کو نواز آئے اپنی رحمت سے مجھے بھی نواز دے تو اس میں نعمت کے زوال کی تمنہ نہیں ہوتی بلکہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے جس طرح اس پر مہربانی کی ہے نعمت فرمائی ہے اللہ تعالی مجھ پر بھی مہربانی فرما اور نعمت دادل فرما دے تو یوں حسد کے معاملے میں جیلی سی جس کو کھا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہے آج ہمارے ہم حسد جو ہیں لوگ یعنی ایک ساتھ پڑھنے والے اسکول یونیورسٹری کالیج وارہ پڑھنے کے بعد جب پریٹیکل لائف میں آتے ہیں دائرے کہ ہر ایک کی ذہنی سطح ایک جیسے نہیں ہوتی ہر ایک کا معاملہ ایک جیسا نہیں ہوتا اب کوئی کاروبار میں آگے بڑھ گیا کوئی جوب میں آگے بڑھ گیا اور اسی جگہ پر آپ جہاں وہ اس کے ماتحیت کام کرنے تو اب یہ جیلی سی کا انصر آنے شروع جاتا ہے اسی طریقے سے شہرت کا معاملہ ہے حسن جبال کا معاملہ اسی میں آ جاتا ہے اسی طرح تمام کیتوں کو ہم دیکھتے ہوئے چلیں کہ ہر چیز میں یہ تمنہ کرنا کہ اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے خاص طور پر امام ودان رحمت اللہ تعالی نے لکھا ہے کہ یہ مذہبی طبقہ جو ہے ان میں چیز بہت زیادہ آ جاتی ہے یعنی کوئی اگر اچھا قرآن پڑھنے والا ہے تو یہ تمنہ ہوگی اس کی آواز بیڑھیا ہے اس کی آواز نہ نکلے اور حسد کی تمنہ اسے جلسی کے تمنہ ہوگی اسی طرح کوئی شخص اگر آگے بڑھ رہا ہے دنیاوی اعتبار سے دینی اعتبار سے عزت کے اعتبار سے تمنہ ہوگی کہ اس سے نہیں مچھن جا اور مجھے مل جائے تو یہ بڑا مضموم فیل ہے بہت بڑا فیل ہے علماء نے اس کی مضمت فرمائے اور حدیث شریف پر یوں بیان فرمائے گیا کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے آج ہمارے معاشرے میں یہ بہت زیادہ ہو گیا ہے مردوں کے اعتبار سے بھی اور عورتوں کے اعتبار سے بھی سجنے سورتنے کے اعتبار سے تقاریب کے منعقد کرنے کے اعتبار سے گھر کو سجانے کے اعتبار سے عید کی شاپنگ کے اعتبار سے آپ جس طرف دیکھیں گے جس طرف آپ دیکھیں گے آپ کا ارتب جلی سے نظر آئے گی کہ یہ بلندی پہ کیسے پہنچ گیا میں کیسے نیچے رہ گیا یہی چیز انسان کو بلکل برباد کر کے رکھ دیتی ہے اور یہ چیز اللہ کو پسند نہیں ہے